تو دوستو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک آج کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں دوستو کیس طرح کر رہی ہے میں ایک آج سلو سپیڈ پر کروں گا اور ایک تیر سپیڈ پر کروں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو کیس طرح اس کا جو کپڑا ہے نیچے وہ بھی وائبریٹ کر رہے اور کاج بھی یہ میں آپ کو کچھے سے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کاج کا بزرٹ دیکھیں بالکل یہ ایک آب ہے کاج اور اوپر سے دیکھیں حالانکہ یہ دیکھیں اگر تائٹ بھی آ رہے ہیں پھر بھی یہ نیچے اس نے اس طرح یہ کٹھا دیکھتا ہوں ہم ایک تیر سپیڈ میں آپ کو کاج کر کے دکھاتا ہوں کہ تیر سپیڈ میں کاج کیسے کر رہی ہے یہ دیکھیں تیر سپیڈ میں بھی ویسے ہی کاج کر رہی ہے اور سلو سپیڈ میں بھی اس نے ویسے ہی کاج کیا ہے دیکھیں تو دوستو میں آپ کو اس کی سیٹنگ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں یہ زگ زگ کی سیٹنگ اس کی آؤٹ ہو گئی ہے خراب ہو گئی ہے تو میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں اس کے لیے مجھے سب سے پہلے مشین کا جو بیلٹ ہے وہ اتارنا پڑے گا میں بیلٹ بتار کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی سیٹنگ کس طرح کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ مشین کو آپ نے اس طرح اٹھا کر لینا ہے ٹھیک ہے اور سوئی میں سے داکہ نکال لینا ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی سیٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے زگ زگ کی ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اس کا جو پیچھے اس کا گھٹکاپ پیچھے کر لینا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ اس کی جو چھوٹی گھراری ہے اس کی یہ چھوٹی گھراری ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو اس کے پیچھ نظر آ رہے ہیں یہ دو پیچھے لگے ہوئے ہیں آپ نے ان دونوں کو لوس کر لینا ہے پہلے نیچے والے کو لوس کرنا ہے زیادہ لوس نہیں کرنا بس تھوڑا سا لوس کر لینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے دوسرے کو بھی لوس کر لینا ہے اس طرح ٹھیک ہے اب دوستو آپ نے یہ گھراری ہے جو اس کو آپ نے اوپر کی طرف اس کو گھراری کو آپ نے اس طرح اوپر کی طرف پھیرنے ایسے ٹھیک ہے یہ ساتھ جو اس کی پلاسٹک کی گھراری ہے اندر والی یہ بھی دیکھیں یہ بھی ساتھ موکار رہی ہے آپ نے اس کو اتنا چکر لگوالے نے ٹھیک ہے پھر آپ نے پیچھے سے ویل کو پھیر کے ساتھ گھراری بھی اس کے ساتھ پھیر رہی ہے ٹھیک ہے ادھر لے آنے ادھر لے آنے ادھر لے آنے پیچھ ٹائٹ کر لینا ہے دوسرا بھی ٹائٹ کر لینا ہے زیادہ نہیں بس ہلکا سکا ابھی مشین کو سیدھا کر کے کاج چیک کریں گے کاج کر کے کہ سیٹنگ اس کی ہو گئی ہے یا ابھی تھوڑی رہتی ہے دوستو یہ زیگ زیگ کی سیٹنگ جو اب یہ نیچے سے ہی ہوتی ہے اوپر سے بھی ہو جاتی ہے اوپر سے بھی کر کے بتاؤں گا کہ نیچے سے ہو جاتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے تکیر ہے کا بھی تین پھر تو ٹھیکی ڈال کے اب آج بار دیتی موسیقی 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 اپنے موسیقی 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 ٹھوڑا سا ٹھیک ہے پہلے یہ دیکھیں پہلے سے کافی بہتر ہے یہ پہلا کاج ہے وہ پہلے کیا تھا یہ والا اور یہ ابھی جو آج کیا ہے پہلے سے تھوڑا بہتر ہے ہم بھی تھوڑی سی سیٹنگ اس کی اور کریں گے نیچے سی ٹھیک ہے ابھی سیٹنگ کر کے پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا اور اوپر کی طرف کریں گے گراری کو پیج ڈولز کر کے آپ نے یہ بس اتنا کر کے پیج ڈائٹ کر کے چیک کرتے ہیں کہ اب کیا پوزشن ہے کاج کی دوستو یہ زگزہ کی سیٹنگ ہے اور اگر آپ کا کاج بھی ایک سائیڈ سے پتلا کار رہا ہے ایک سائیڈ سے تھوڑا موٹا ہو رہا ہے تو آپ نے بھی ادھر سی اپنی مشین کی سیٹنگ کار لینی ہے یہ میں نے داگانی نکالا تھا اس وجہ سے ابھی داگان نکال کے مشین کو ایک چکر لگواتے ہیں کیونکہ اس کا پی اب نہیں اٹھرا ہوں وہ میں نے پھیری تھی پیچھے سے اس لئے داگان نکالا داگان نکالا آپ دوستوں کو آج بار کے چیک کرتے ہیں کیونکہ آپ دوستوں سے میری انکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب لازم کرنا ہے ٹھیک ہے میں سلو سپیڈ میں کار کرتا ہوں یہ دیکھیں سلو سپیڈ میں کیا ہے کتنا فیڈ بہتر ہو گیا بہتر ہے پہلے سے ابھی میں ایک دیش سپیڈ میں کرتا ہوں پھر دیکھیں دیش سپیڈ یہ دیکھیں ابھی بھی تھوڑا سا اس کا فرق ہے ٹھیک ہے وہ یہ دیکھیں جو پہلے سے کافی بہتر ہو گیا ہے تھوڑا سا اس کا تھوڑا سا فرق رہ گیا ہے ویڈیو مزید لمبی ہو جائے گی اس لئے آپ نے بھی ادھر سے ہی سیٹنگ کرنی ہے اس کی نیچے سے ہی ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ کافی بہتر ہے پہلے سے کاج یہ دا کا ٹائٹ پڑا رہا ہے اس لئے یہ دیکھیں بلکل کاج فٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی اس کی ذکر ہے کہ سیٹنگ ایسا ہی کار لینی ہے تو انشاءاللہ اگر آپ کی مجید کو یہ مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ انشاءاللہ آل ہو جائے گا نیچے سے اصل میں پتہ لگتا ہے کہ کاج کا اوپر سے تو داگا ٹائٹ یا لوس کار کے آپ کی سیٹنگ ہو جاتی ہے دیچے سے کاج کا پتہ چلتا ہے کہ جنگ جائے کہ اس کی کیسی ہے جب اس کا داگا میں تھوڑا نیچے سے ٹائٹ کرتا ہوں تو دوستو آپ نے بھی اسی طرح آپ نے اپنی مشین کی سیٹنگ کر لینی ہے تو پھر آپ کی مشین بلکل صحیح ہو جائے گی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو ساندھ آئی گا